یہ ہمارے سامنے ینت راج ہے جیپور جنتر منتر کے اندر اس ست یہ ینت راج اپنے آپ میں ینتروں کا راجہ ہے اور یہ ایک وشو کی سب سے بڑی ایسٹر لیب ہے ایسٹر لیب ایک آکاش کا نقشہ ہے اس ایسٹر لیب میں بلکل بیچ میں دیکھو آپ سینٹر میں یہ ایک ہال نظر آرہا ہے یہ ہال کے ساتھ جو لیفٹ رائٹ بیچ میں لائن ہے سیدھی لیفٹ سے رائٹ کی اور یہ ایکویٹر لائن دکھائی گئی ہے اب آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی لائن جو ہے اس میں وہ ایکویٹر ہے نیچے دیکھو ایک گولہ نظر آرہا ہے اس گولے میں لیچے کی اور یہ بہت ساری لائنیں ہیں ریکھائیں ہیں ان ریکھاؤں پہ دیکھو یہ لکشتروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اشوانی بھرانی کرتکا رونی برکشرا آردرا اور بہت بہت کچھ لکشتروں کی استثیتی اس میں دکھائی گئی ہے اس کے علاوہ کئی ان یا تاروں کی استثیتی بھی اس میں دکھائی گئی ہے پچاس سے اوپر پاکشتروں اور تاروں کی استثیتی اس میں دکھائی گئی ہے یہ ایسٹرو لائب جسے ہم ینت راج کہہ رہے ہیں اس پرکار کی ایسٹرو لائب یہ عرب دیشوں میں بہت زیادہ بنائی جاتی تھی اور بہت ہی سندر کلاتمک اس میں چتر بنائے جاتے تھے بیل بوٹے پتیاں پھول ان سے سسد دیت اور ان ایسٹرو لائب میں بیچ پیچ میں ایسی الگ الگ مہینے کے لیے گرہو نکشتروں کی استثیتی دیکھنے کے لیے الگ الگ ڈیوائز بنائی جاتی تھی جو الگ الگ سمیں میں فٹ کر کے الگ الگ مہینے کے آکاش کو درچھاتی تھی سو اس ایسٹرو لائب کے اندر تین سو ساٹھ انچ میں اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے راجہ سوائی جیسنگ انہوں نے سویں یہ گیان پرات کیا تھا سویں انہوں نے ساری سٹیڈی کی اور ہمارے دیش میں انہوں نے پانچ جگہ اس پرکار کے جنتر منتر بنائی دلی مطورہ بنارس اجین اور جیپور جیپور جنتر منتر ان سبھی میں سب سے بڑا سب سے اچھا اور پونڈ روپ سے ابھی تک ایکٹیو ہے کارے کر رہا ہے ہر ایک اس میں جتنے بھی ینتر ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں تو اس جیپور جنتر منتر کے اندر ہی یہ ایسٹرو لائب استطعت ہے اور کہیں بھی ایسی ایسٹرو لائب نہیں ہے یہاں پر یوگی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں ایک ینتر آج میں جس کی سن نیسو ایک میں یہ ریپیر بھی کی گئی اس کے ساتھ دیکھیں بھائیں اور ایک دوسری ایسٹرو لائب اور نظر آج یہ پونڈ روپ سے روحیہ کی بنی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہاں جو بھی سکولر ساتے تھے اسٹرو لائب ساتے تھے ان کو سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے ایسٹرو لائب میں بیچ میں دیکھیں اس شید میں ایک پائپ لگانے کا اسٹھان ہے دائینی اور بائینی اور دیکھتے ہوئے دائیں مائیں ایک بیچ میں پائپ فٹ کیا جاتا تھا جس کو گھوماتے ہوئے آکاش کی اور جیسے مان لیجے آپ کے سامنے میری فنگر یہاں ہمیں اس فٹ کر دی اس خال پہ یہاں فٹ کر دی اور اوپر آکاش کی اور اس کو ہم ایسے ٹن کر لیں اور اوپر کیوں اور مان لیجے کوئی نقشت ریاگ رہے ہے تو نیچے والی لائن سے ہم اس کا نام پتہ دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار راتری کے سامنے آکاش میں اسٹھت راشیوں کے دوارہ اس ایسٹرو لائب کی ساہتہ سے ہم سمیں بھی دیکھ سکتے ہیں سمیں دیکھا جا سکتا ہے مان لیجے چھتیس میں بھائیوں کوئی بھی ایک راشی چھتیس سے ہورائزن سے لگ بگ تیس دگری کے اوپر ہے اور اس کے بعد دو گھنٹے بعد وہ لگ بگ ساٹھ دگری اوپر آ جائے گی تو اس سے ہم یہ گیا